بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر چودری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے عدے سے ڈی نوٹیفائی اور کابینہ کو تحریل کر دیا تھا جس کے بعد یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا پانچ شکنی لارجٹ بینچ نے کیس کی سماد کی سماد کے دوران پرویز الہی نے عدالت کو پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کرا دی ہے اور تحریری انڈر ٹیکنگ دی کہ وہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے سماد کے دوران گورنر کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ اگر پرو دلائل کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے عدے پر بحال کر دیا اور تمام فریقین کو گیارہ جنوری تک نوٹیسز جاری کر دیے گئے ہیں دوسری طرف ناظرین پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا پنجاب حکومت اور آپوزیشن آمنے سامنے رہے اس اجلاس میں شدید نارے بازی بھی دیکھنے کو ملی ہمارا سوال یہ ہے کہ عدالت سے چودری پرویز الہی کو عارضی طور پر بڑا ریلیف مل گیا عدالتی فیصلہ پنجاب کے سیاسی اور آئینی بہران کے خاتمے کے لیے کس حد تک موامن ثابت ہوگا پینل کا تحارف کروا دیتی ہوں پروگرام میں میرے ساتھ آج موجود ہیں آیاز خان صاحب آمیر علیہ صاحب فیصل حسین صاحب محمد علیہ صاحب اور سلمان عابد صاحب علیہ صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ ظاہر ہے آپ نے اس کو کور کیا کیا رہا آج جس طرح سے بڑا ہنگامہ خیز اجلاس دیکھنے کو ملا پنجاب اسمبلی کا اور اب جو اہم ترین خبر یہ آئی ہے کہ لہور ہائی کورٹ نے وزیراعلا پنجاب کو بحال کر دیا ہے اور جو ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفکیشن تھاگ تھا گورنر کا وہ بھی معتل کر دیا تو اپ ڈیٹ کیجئے گا علیہ صاحب پہلے پھر میں اپنے سوال کی طرف جاؤں گی دیکھیں آج ساری کل رات سے جو بارہ مجھے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کا یہ ابھی اتنا حل نکالا ہے تاکہ اس بہران کو ٹالا جا سکے اس کے درمیان جو بھی ہوا آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا نون لیگ کی جانب سے گورنر ہاؤز میں اجلاس طلب کیا گیا ادھر پی ٹی آئی نے اپنی سٹرنٹھ چوہ کیا آج کورٹ ادھر پنجاب اسمبلی میں اور چیف منسٹر نے آج تقریر کی اور تقریر میں انہوں نے اس کی بالکل مضمت کی اور ان جس پر یہ نون لیگ والوں پر ایک بتایا کہ انہوں نے غیر آئینی طور پر یہ جو اقدام کیا ہے تو اس کا بلکل یہ جمہوریت پر بلکہ ایک غلط کیا ہے صوبے بھر کے عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کہ ان کے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور جو بلکل غیر آئینی ہے اس کے بنتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سی ایم کی نہیں اجلاس بلانا تھا سپیکر نے تو یہ جو تمام صورتحال ہے اس کو ایک یہ تمام حاصل جو کھلے ہوئے تھے آج گورنر ہاؤز پر گلاواتا اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں کھلا ہو تھا اس کے علاوہ ایک عدالت میں بھی اس کیس کو لے کے گئے اور آج جا کے انہوں نے رٹ دائر کی جس پر ان کی درخواست پر ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جس پر لارجر بینچ ایک دفعہ ٹوٹ گیا جس میں پھر اس کے بعد ایک جیج صاحب کو تبدیل کر کے پھر لارجر بینچ دوبارہ تشکیل دیا اور اس لارجر بینچ نے جو فیصلہ دیا اس میں یہی سب سے بڑی ان سے لی کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اس کا ہے کہ عدالت اس کو اسمبلی کو تحلیل نہیں کرے گی تو اس بارے میں جو تھا اور نوٹفکیشن کو بھی جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے کیونکہ اگلی بھی اس کو لیا گیا اور وزیرالہ کو بحال کیا گیا اور وہ اپنے معمولات جو معاملات ہیں وہ کریں گے آہ تو یہ جو تمام جو صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ ابھی اس کے علاوہ صاحب اس سارے معاملے میں پاکستان طریق انصاف کے رانماؤں کا کیا موقف تھا اب وہ اس فیصلے پر خوش ہیں بحال کر دیا گیا آل دو گیارہ جنوری کو دوبارہ سمات ہوگی اور اعتماد کا ووٹ بھی لینے ہیں تو یہ جو تحریک انصاف کی جانب سے یہ تھا کہ اس کو غیرہ انہی کہہ رہے تھے کہ جو فیصلہ ہوا اور انہوں نے آج اپنی یہ جیت مانی ہے کہ جی عدالت نے ان کو کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اگلی تاریخ تک یہ عدالتوں میں جو فیصلہ آتا ہے عدالتیں ان پھوٹیں گے برہرحال ہمیں توڑیں گے ٹھیک ہے میں یہی سوال لے کے آگے کیونکہ ہمارا سوال بھی یہ ہے آمیر صاحب جس طرح علیہ صاحب نے اپ ڈیٹ بھی کر دیا بریفلی کہ اب تحریک انصاف کے رانماؤں فواد شہدی صاحب کبھی یہی موقف سامنے آیا ہے کہ اسمبلی تو ہر حال میں تعلیل ہونی ہے دو ہفتوں میں ہو ایک ہفتے میں ہو دو دنوں میں ہو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت میں ہمارا موقف سامنے ہے جو ہمارا موقف تھا وہ درست ثابت ہو گیا ہے آپ اس طرح کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو عارضی طور پر ایک بڑا ریلیف تو ملا ہے وزیرالہ پنجاب کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو جاری پنجاب میں جاری آئینی سیاسی بوران تھا اس کے خاتمے کے لیے یہ عدالت کا جو فیصلہ ہے کس حد تک موامن ثابت ہوگا میں آپ کو تین ٹویٹ بتاؤں گا پھر فیصلہ بتاؤں گا اپنا تبصرہ تجزیہ دوں گا آیاز خان صاحب کا پہلا ٹویٹ ہے نظریہ ضرورت دوسرا ٹویٹ ہے تحریک انصاف کے ساتھ انصاف ہو گیا مدر عباس نے ٹویٹ کیا کہ چودری صاحب نے کس کو مامو بنایا اور فواد چودری صاحب کے بہت بزرگ ہیں چودری شہباد حسین وفاقی وزیر انہوں نے تین چار ان ججوں کے نام لیے جو کبھی کسی کے سامنے کسی نظریہ ضرورت کے تیت نہیں گئے تو انہوں نے لکھا ہے کہ کب تک زر کے سامنے ان ایم پی ایز کو ڈالا جائے گا تو یہ تو ہے جی کہانی کہ کیا ہوا ہے مدر میں نے اسی لیے اپنی سکرین سے شروع کیا کام کہ جی یہ ہوا ہے انصاف فواد چودری صاحب کی آپ کو دبی دبی چیخیں نظر آ رہی تھی نا کہ ہمیں اور پی ٹی آئی متفق نہیں ہیں اس سے سٹام دینے سے اس حلفیا بیان کو دینے سے سمجھ آگی آپ کو بات تو آج چودری پروید الائی نے ایڈوائیس دینی تھی گورنر کو توڑنے کی آج انہوں نے ہائی کورٹ کو حلفیا بیان دیا کہ میں نہیں توڑوں گا مطلب جمعہ کے دن 23 دسمبر کو جو کام انہوں نے کچھ اور کرنا تھا وہ کچھ اور کیا لکھ کے ہی کیا زبانی نہیں ہوا پہلے کی طرح تو اب آپ بات سمجھیں کہ پسے پردہ کیا کیا تھا کیا نہیں تھا وہ مونس الائی صاحب اپنی بات کر لیں چودری پروید الائی بات کر لیں گیارہ جنوری کی ڈیٹ ہے تو آئی کورٹ تفصیلات فردر دیتی ہے نہیں دیتی ہے گیارہوں کو سارا فری کین نے دینا ہے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا یہ بات تیہ ہے اور اعتماد کا ووٹ اگر پورا ہوتا تو وہ پرسون لیا جا چکا ہوتا یہ بات سب کو پتا ہے کہ بندے پورے نہیں ہیں اب وہ چاہے وہ غیر ملک میں ہیں چاہے وہ لاہور کے اندر ہی آرام سے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں یا کوئی پریس کانفرنس کی تیاری کر رہے ہیں کسی دن بتا دیں گے کیونکہ اسمبلی توڑنے کی منشاہ جن کی نہیں تھی وہ چودری پروید الائی نے بتا دی اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے 99 فیصد ایم پی ایس بھی تیار نہیں ہیں پنجاب اسمبلی کا سیکریٹری رات ساڑھے نو بجے کیسے گیا وہ کہتے ہیں نا چیف سیکریٹری کے ساتھ کس نے کیا تو یہ بھی بتائیں گے کہ پھر پنجاب اسمبلی کا سیکریٹری کیسے ساڑھے نو بجے اپنے دفتر میں موجود تھا یہ ساری چیزیں وصول کرنے کے لیے لہذا وہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ وہ توڑنا یا نہ توڑنا بالکل ہے اصل بات یہ ہے کہ جی بیٹھ کے بات کر لیں وقت آگیا عمران خان صاحب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ جو نواز شریف کے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے اور جو کہ بڑا ہی زیادتی پہ مبنی تھا تو اب ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کھیل کا یہ حصہ تھے اور ان کو بہت کچھ بتایا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے سنایا جا رہا ہے اور فردر بھی بتایا جائے گا کوٹس بھی موجود ہیں فیصلے بھی موجود ہیں نظریے زابطے زاویے ہر طرح سے ہر چیز اوپن ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی یہ خفیہ کام ہو گیا بلکل نہیں ہوا سیم کام ہو رہا ہے اس ملک کے اندر جو ہم کل پرسوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہم سنتے نہیں سمجھتے نہیں لیکن ہم عمل کرتے ہیں تو عمل ہم کر رہے ہیں اور اب ہم گیارہ جنوری تک تو چلے گئے نا اس پہ اس کے بیچ میں بھی بہت سارے سمندر اور دریاء گزر جائیں گے صحیح ہے آیا صاحب اب یہ جو سمندر اور دریاء گزریں گے ان میں کسی کے ڈوبنے کا خطشہ تو نہیں ہوگا برحال وزیراعلا پنجاب چودی پرویز علائی بھی نہیں چاہتے تھے حقیقت تو یہ ہے ان کے بھی تحفظات تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے اور وہ بھی اس میں کامیاب ہو گئے اور کے پی اسمبلی بھی نہیں ٹوٹی آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ایک بہران کی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملی رات کے بعد ایک دم پھر سے ہلچل کی سیچویشن نظر آئی اب اس میں ٹھہرا ہوا گیا دعا سب سے پہلے تو میں دونوں فریقوں کو مبارک بات دوں گا دونوں کا فیصلہ جو تھا این آئینی تھا گورنر صاحب کا جو نوڈیوکیشن تھا وہ بھی موتل وہ ہے منسوخ ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ غیر آئینی فیصلہ تھا تو پرویز علائی صاحب نے جو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا تھا وہ بھی این آئینی تھا اور میں اپنی عدلیہ کا بھی شکر گزار ہوں ان کا بالکل طے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے دیکھے ہمیں بیس دن کے لیے اس بہران سے نکال لیا اب بیس دن پرویز علائی وزیر اللہ ہیں اس کے بعد عدالت لگے گی پھر دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے وہ بات بالکل جو آپ کی ٹرانسویشن میں آمر کہہ رہے تھے کہ عدالت میں میں نے بھی اس وقت بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عدالتیں مزید وقت نہیں دیا کرتی ہیں عدالتیں فیصلے دیا کرتی ہیں تو فیصلہ تو ہوتا ہے ایدر وے لیکن جب نظریہ ضرورت آتا ہے اور یہ کس کو نہیں پتا یہ پرویز علائی صاحب کا حوالہ دے دیا اب عامر نے اور رانس ناولا بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ سسٹم چلنا ہے اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی کیونکہ یہ کوئی نہیں چاہتا ہے اسمبلیاں نہ ٹوٹیں تو جب کوئی نہیں چاہتا تو پھر اسمبلی کیسے توڑ سکتے ہیں آپ بینچ تو ٹوٹ سکتا ہے نا وہ ذائرہ کمزور بہت ہوتا ہے لیکن اسمبلی اتنی مضبوط ہوتی ہے جب آپ نے نہیں توڑنے دینی ہوتی تو پھر اس کو آپ نہیں توڑ سکتے اس لیے یہ کوئی بہرانچ ورانہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں توڑنے کے بعد بہال بھی کر دی جاتی ہے میں نے کہا توڑنے کے بعد سپریم کورٹ نے بہال بھی کی تھی وہ کر دیتے ہیں نا وہ ظاہر ہے اختیار جو ہوا ان کا اور آئین آپ نے میں بات کی قائد میں کہہ رہا ہوں کہ جب نہیں توڑنی تو نہیں توڑنی بچپن سے ایک ہی چیز سکھائی گئی تھی کہ دیکھیں متفقہ آئین آیا سیمنٹی تھری کا اور کمال ہو گیا اور آئین میں نے سمجھ ہی نہیں آن دی مطلب وہ سارے اپنی مطلب آپ سب کے پی ٹی اے کے جو لوئرز قریب ہیں اب آمد خان کو چھوٹا لوئر تو نہیں ہے آیا صاحب آپ کی بات آپ کی بات چھوٹی سی روک دوں آپ کے اس فکرے پہ کہ سمجھ نہیں آ رہا آئین پہ وہ کہتے ہیں پنجابی دا دا تے انگریزی دا دی جتے لگ دا ہے اتھے لا یہ بالکل ٹھیک بات آیا دو سو فیسٹی پتہ حامد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گورنر اجلاس نہیں بلا سکتا جب اجلاس جاری ہو کل وسیم سجاد صاحب کو میں سن رہا تھا وہ تو پارٹی نہیں ہے وسیم سجاد لیکن بات یہ ہے کہ آپ ادھر کے جتنے وہ تھے لاوئر وہ کہہ رہے تھے جی بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے گورنر نے تو دیکھیں ہم تو اسی طرح بے وکوف بنتے رہے ہیں اسی طرح بنتے رہیں گے ہم نے بیشیوں دفعہ سنا کہ نظریہ ضرورت دفن ہو گیا کہاں دفن ہو گیا بھائی نظریہ ضرورت آپ پہلے دس منٹ دیتے ہیں پھر ایک گھنٹہ دیتے ہیں پھر اور ٹائم دے دیتے ہیں اس کے بعد دوڑیں لگتی ہیں اور وہ آ جاتا ہے جی لیکن ایسا ہوا اسمبلیاں تو نہیں ٹوٹی نا معاملہ جو بھی ہوگا امران خان صاحب کا بیانیاں کہاں آگئے ہیں آپ سے عرص کیا ہے کہ بیش نہیں امران خان کے بیانیاں اس میں کہاں گیا تو انہوں نے تو کہا تھا ہاں امران خان کا بیانیاں کہاں سے آ گیا بی بی وہ کہہ رہے تھے 23 کو توڑوں گا تو کہاں گئی تھے کس نے توڑنے دیا ان کو 23 کو یہ اور بات ہے جب آپ نے توڑنے آپ مطلب توڑنے دے نہیں رہے مطلب وہ بندے کو قریب جانے نہیں دیتے کہ وہ مطلب اس کو چھوٹ لگا کے توڑ لے اور کہتے ہیں ڈیکوڈیو توڑ نہیں سکیا لیکن ایسا ہوا ان کا مقصد اور تھا وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات ہو جائیں یہ بات آپ کی مجھے اس صورت میں سمجھ جاتی کہ پی ڈی ایم اگر یہ بات کر رہی ہے نا مریم آرنگ جائے بات کر رہی ہیں تو بلکل ٹھیک کر رہی ہیں بھئی مخالف نے کیا کہنا ہے کہ بھئی آپ نے 23 کا کہا تھا توڑو اب یہ کہنا ہے جی کہ KP اسمبلی توڑو وہ یار وہ اتنا بھی پاگل نہیں ہیں کہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑ رہی ہے اور KP اسمبلی توڑ دے بہرحال یہ سیاسی مخالفین تو اس طرح کے تحقیق کرتے ہیں لیکن سٹل مبارک ہو اس قوم کو اللہ تعالی بڑا مہربان ہے اس قوم پہ اور اللہ تعالی اپنی مہربانی ہے جاری رکھے اور یہ جو دریا اور سمندر بینے اس سے پہلے اللہ کرے کوئی بارش ہو جائے نوریوں کا بڑا بڑا آلہ سموک سید اللہ ان کا حامی و ناصر ویسے آج آپ نے جتنا شکر ادا کیا ہے سب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے یوم تشکر کے طور پر بھی اس دن کو یاد رہے ہیں یہ آپ کے پوائنٹ ویوز فیصل صاحب فیصل صاحب آپ کا تو یہ نظریہ ضرورت سے آگے لے کے بات چلوں گی آپ کا ویسے نظریہ بہت ہی ڈیفرنٹ راہ ہے اس سارے ایشو کو لے کر آپ تو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب نے ان کو بے وکوف بنایا ہے اور یہ بن گئے ہیں پی ڈی ایم والے ہم اور آپ بنے ہیں آپ کیا کہنا چاہیے ہیں ہم اور آپ ہی بن رہے ہیں ایاز صاحب نے شروع میں تو تھوڑی سی ہے میں سمجھ رہا تھا وہ کنجوسی سے کام لیا مبارک بات دینے میں لیکن انہوں نے عوام کو پھر آخر میں مبارک بات دے دی تو پھر میں مطمئن ہو گیا اس میں صحیح معنوں میں آج عوام کی کامیابی اس عوام کو قوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عدالتیں جاگ رہی ہیں اور اتنی تاریخی اور انصاف میں مبنی فیصلے آ رہے ہیں کہ یہ انصاف کی تاریخ میں سنیرے حرفوں سے وہ لکھے جائیں گے اور ہم اور آپ تو برحال استعمال ہونے کی کون جی تھا کون حرب کون تیہ کرے گا آج میں نے ایک لوگوں سے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ میں نے دس پندر لوگوں سے سوال پوچھا پنجاب کی صورتحال پہ کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا اس کے اثرات کیا ہوں گے یقین کریں ہر انسان کا ایک ہی جواب تھا اگر وہ کاروباری آدمی تھا اس کا جواب تھا بولا اس پنجاب کی صورتحال پہ آپ لانات بجو یہ بتاؤ ایل سیاں کب کھلیں گی جو آدمی نوکری پیشا تھا اس نے بولا ہے یہ بتاؤ مہنگائی کب ختم کسی ایک انسان کو بھی جو ہے اس پنجاب کی صورتحال میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ابھی آج جو اس صورتحال کا جو انڈ ہوا ہے کمال ریکھی نہیں کریں کمال ہے یہ صورتحال کا جو انڈ ہوا ہے یہ کیا کہہ سکتے ہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہہ بھی نہیں سکتے تو کہنا پڑے گا فیصل صاحب آپ مجھے مبارک دیتے ہیں یار اپنے لفظوں کو چباؤ آپ نے جو ادا کیے غلط ہو گئے سارے کیا غلط ہو گئے میری تو ایک ایک بات صحیح ہو گئی یہ کہ طاقت باروں کا کھیل لیں بھائی ہم اور آپ تو استعمال ہونے کے لیے ارے بھائی آپ تو عمران کو کہہ رہے تھے کہ عمران نے سب کو آگے لگا لیا سب سے آگے عمران لگا ہوا ہے سچ مان لینا چاہیے بردے کو تو یہ تیہ کرنا بھی مشکل ہے یہ ایسا فیصلہ آیا ہے کہ مسلم لیک اپنے گھر میں مٹھائی بات رہی ہوگی عمران خان صاحب جو اپنے گھر میں مٹھائی بات رہے ہوں گے سب ہسی خوشی رہ رہے ہیں وہ سارے ٹویٹس میں سے ابا ہے کیا بات کر رہے ہو سب کی مرادیں جو ہے نا اس فیصلے کے بعد جو ہے نا پوری ہو گئی ہیں انہوں نے اسمبلی بچا نہیں تھی انہوں نے اسمبلی بچا لی انہوں نے اسمبلی نہیں توڑنی تھی اسمبلی نہیں ٹوٹی بہت ہی مسلم یہ ہے کہ کمال ہوا ہے ایک آخری بات میں آپ کو بتا ہوں جب ہم ایٹی ایٹ وغیرہ ایٹی نائن میں سکول میں پڑھتے تھے جب پہلی دفعہ جو ہے بیرزیر آمیرگا پتنی چپ ترچرے کرتے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی اب ہمارے بچے ہیں نا ان کلاسوں میں آگے جن کلاسوں میں جو منظر ہم لوگ دیکھ رہے تھے سکولوں میں آج وہی منظر ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں یہ چلتا رہے گا پاکستان میں یہ طاقتوروں کا کھیل ہے طاقتور اسی طرح کھیلتے رہیں گے ہمارا سفر محسیت ہے قوم کے پیچھے کی جانب دمہ دمہ ہے ہم پیچھے کی تانبی بھی جائیں گے اور ایک دن جو ہے نا دی اینڈ لکھاو آ جائے گا جو صورتی اللہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے ایک سیکنڈ کیوں اچھا کیسے سوچیں اور کیوں سوچیں اچھا آپ جیسے انٹلیکچول لوگ اگر اچھا نہیں سوچیں گے تو عام آدمی کا سوچیں ان کا کیا ہوگا بات ہی ہے کہ جو سوچنے کا کام ان کا نہیں ہے ابھی جو آمین الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے اس کو آگے لگایا وہا ہے کس نے کس کو آگے لگایا وہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں سیاسی فریقین نے کس کو کیا آگے لگانا ہے اس نظریہ ضرورت نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے اور جب چاہیں جیسے چاہیں جس طرح کا چاہیں ایڈوینچرزم بھی کر لیں مہم جوئی بھی کر لیں اپنی مرضی کے فیصلے بھی لے آئیں اپنی مرضی سے ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کر لیں اس پاکستان میں یہ سب کچھ ہماری جو ستر پہ چتر سال کی تاریخ ہے اس کے اندر آپ کو یہ سب کچھ ملے گا اور آج بھی یہ مل رہا ہے چودری پروزلائی صاحب کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں گورنر صاحب کیا کر رہے ہیں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں ابھی یہی چیف سیکرٹی صاحب ہیں جن کا میں نے کل بیان سنا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تو مجبوری ہے نا اب یہ مجبوریاں جو ہیں یہ سب کے اوپر حاوی ہیں نا اور یہ مجبوریاں کون کس پہ مجبوری دال رہا ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو آپ کی تاہید کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ جب مجبوریاں کون کس پہ دالتا ہے یہ ہے اصل سوال کہ پاکستان کی سیاست میں کون ہے سب سے بڑا طاقتور جو اپنی مرضی کے فیصلے ایک ریمورٹ کنٹرول کے ساتھ چلانا چاہتا ہے سب کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کو ستر سال سے کون چلا رہا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہے ہیں جی جی سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے چیزوں کو منور کرتی ہے پاکستان کے اندر یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے جس کے ابھی فیصل صاحب بات کر رہے تھے ہم بار بار یہ کہتے ہیں پاکستان سیاسی محاضرائی کا مطمئن نہیں ہو سکتا پاکستان معاشی برہان کا مطمئن نہیں ہو سکتا پاکستان میں اداروں کا ٹکراؤں نہیں ہونا چاہیے فرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کھیل ہم وہی کرتے ہیں سارا کا سارا جس کے ذریعے محاضرائی بھی پیدا ہو ٹکراؤں بھی پیدا ہو بد اتمادی بھی پیدا ہو اب یہ کوئی جو سمجھ رہا ہے کہ اچھا جی پرویز لائی صاحب نے اسمبلی بچا لی ہے حکومت نے اسمبلی بچا لی ہے بچ گئی ہے اب آپ پر خیال ہے کل سے شادیانیں بجیں گے کل سے جو محاضرائی پیدا ہوگی جو ٹکراؤں کی سیاست ہوگی جو افرہ تفریح مچے گی جس کا امپیکٹ معیشت کے اوپر بھی آئے گا کیونکہ عام آدمی کی سیاست تو کسی کا مسئلہ نہیں ہے نا کوئی اس کے اوپر سوچ بھی نہیں رہا نہ کسی کو اس کی فکر ہے نہ کوئی جو اساقدار ساب آئے تھے وہ بھی خاموش ہوکے بیٹھ گئے تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ سارا مہم جو ہی کرتے ہیں آپ اگر اس سے پاکستان کا بھلا ہو رہا ہے تو کر لیں بھلا اگر کس نے آپ کو روکا ہے پہلے بھی آپ ماشاءاللہ پاکستان پر بھلا کرتے رہیں مزید اس طرح کے بھلے کرتے رہیں اپنی مرضی کے فیصلے لینے اپنی مرضی کے نتائج نکالنے اپنی مرضی کا کھیل سجانے کا جو گئے کاروبار ہم نے شروع کیا ہوا نا جی یہ پاکستان میں سیاسی تباہی تباہیس بنتا ہے ٹھیک ہے جی بریک لیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے یہی سے کونٹیو ویلکم بیک ناظرین ہم بات کرے ہیں پنجاب میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے آئینی صورتحال ہے قانونی صورتحال اور اب جبکہ عدالت کے فیصلے کے بعد وزیرالہ پنجاب پرویز الہی صاحبی ہیں وہ ہی رہیں گے دوبارہ سمات ہوں گی جی گیارہ جنوری کو اس وقت تک بارحال وزیرالہ پنجاب پرویز الہی صاحب ہیں علیہ السلام اس فیصلے کے بعد جو پنجاب کا سیاسی منظر نام ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں پنجاب کا سیاسی منظر نام ہے جو ہے وہ وقتی طور پر جو پہلے چل رہا تھا آرزی طور پر وہی چلنا شروع ہو گیا کیونکہ چین منسٹر نے دوبارہ اپنا کام سمال لیا ہے لیکن ایک جو رفٹ پیدا ہو گئی بیورکریسی اور سی ایم میں یہ حل ہونا مشکل ہوگا کیونکہ یہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ ابھی گیم ختم نہیں ہوئی ابھی اور طریقے بھی آئیں گی اس میں بھی فیصلہ ہوگا اور یہ کلیر جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا اور گورنر ہاؤس سے یعنی کہ یہ کشمہ کش یہ جاری رہ گی ایک چھوٹی موٹی تاکہ یہ رفٹ جو ہے اس کو جب تک وہ بیس دنوں کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ آتا ہے اس وقت تک یہ اسی طرح رہے گا کیونکہ لیٹر تو جو لکھنے تھے وہ اب بند ہو گئے کیونکہ عدالت میں معاملہ چلے گیا ہے لیکن یہ روٹین کا کام جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جس طرح پہلے چل رہا تھا لیکن اس طرح فل فلیج نہیں چلے گا جیسے ڈویلمنٹس کے کام ہیں ان پر کئی اہم جو نکات ہیں جیسے وہ سارا ایک مسئلہ ہے وہ رکھ جائے گا لیکن جب تک یہ دوبارہ ایک سسٹم کو یہ بالکل نوٹفکیشن منسوخ نہیں ہو جاتا گورنرز کا تب تک یہ اسی طرح سسٹم رہے گا یا جو بھی اگلا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اب عدلیہ جو ہے اسمبلیاں وہ تحلیل نہیں ہوں گی کیونکہ اب روک دیا گیا راستہ اب پی ٹی آئی کی جانب سے کیا اقدام کیا جاتا ہے وہ اس پر احتجاج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اب ان کا اپنا لائے ملوگا پاکستان طریق انصاف کی اب سٹریٹیجی آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ہر وقت بات کی جاتی ہے کہ ڈائلوگ کی طرف انہیں آنا ہی پڑے گا کیونکہ عمران خان صاحب کا مطالبہ الیکشن ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بغیر ایک ساتھ سیاسی جماعتیں بیٹھیں اس مطالبے کی طرف الیکشن کی طرف چلی جائیں پھر تو ہم ایسا ہی آئے روز تماشا دیکھیں گے معاملات پھر عدالتوں میں جائیں گے وہاں سے فیصلے ہوں گے میں دعا ان کو میں نے پہلے سیگمنٹ میں مبارک بات دیا ہے اب ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں ایک سیاست دانوں کو یہ سیاست ٹھیکے پہ دے دیں کسی کو پہلے دی ہوئی ہے سر نہیں اس قابل نہیں ہے یہ مطلب ہمیں یہ بتاتے ہیں گی ہم سیاست کر رہے ہیں ہم سیاست دان ہیں جو فیصلے خود نہیں کر سکتے جن کو سہارے چاہیے ہوتے ہیں اور یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے یہ سب کا یہی حال ہے ان کو سہارا چاہیے سہارے کے بغیر یہ چل نہیں سکتے اور یہ ہمارا ملک چلا رہے ہیں خدا کا خوف کرو یار اس طرح سیاست چلتی ہے اس طرح ملک چلا کرتے ہیں اس طرح کی جمہوریتیں ہوتی ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے آپ کے پاس اختیار اور اقتدار مل جائے طاقت مل جائے تو آپ کہتے ہیں جی بہترین جمہوریت ہے زبردست سسٹم چل رہا ہے جیسی آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں آپ اس کے خلاف احتجاج شروع کرتے ہیں جب تک یہ بہت عرصہ پہلے سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے یہ تیہ کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ اب آئین کو بھی دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے اس ملک میں یہ جو ہر دوسری شک کے بعد بند گلی میں چلا جاتا آئین یہ تو نقصان دے گا آپ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے فائدہ جن کو ہے اس طرح کی چیزوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سیاستدان بظاہر بہت اپنے آپ کو مضبوط اچھا مضبوط بھی کہا ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جب انتقامی کا رمیہ ایک دوسرے کے خلاف کرنی ہوتی ہیں تو ان سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور جہاں انہیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ انتہائی کمزور ثابت ہوتے ہیں وہ ایک ہمارے کلیگ وہا کرتے تھے ان سے میں کہا کرتا تھا کسی دور میں کہ جہاں کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے وہاں آپ لیڈ جاتے ہیں اور جہاں آپ کو دو قدم پیچھے اٹنا چاہیے وہاں آپ سینہ تان کے سامنے کھڑے ہوئے جاتے ہیں تو یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے تو خدا کے لیے ٹھیکے پہ دے دیں کسی کو سیاست وہ شاید اس ملک کا بھی بھلا ہوگی جی آمیر صاحب یہ ٹھیکے پہ سیاست چلی جائے تو معاملات حل ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو سیاسی بہران ہیں وہ فیلحال کے لیے ٹل گیا ختم ہو گیا یا پھر ابھی بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے صدر صاحب بھی اب ناراض ہیں اس ساری سیچویشن پہ اب کون ان کے معاملات کو دوست کرائے گا کہ مل کر بیٹھیں اور تمام معاملات تمام جو بھی حل کرنا چاہتے ہیں خاص طرح پر الیکشن کی بات کیونکہ خان صاحب کرتے ہیں اس کی طرف بڑھے میں نے بیس پچیس دن پہلے کہا تھا راج نتی کا بڑا کھلاڑی چودری پروے دلائی تو میں تو قائم ہوں اس بات پہ اور صدر مملکت کو ناراضگی کا اگر کوئی اظہار کرنا ہے تو وہ اپنے چیرمن کو ویٹس ایپ پہ کر لیں ورنہ دیواران شو باران سے بات کر لیں ان کے پاس بہت کھلی دیواریں بڑے بڑے اچھے ہالز ہیں اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے جہاں مردی شور میں چالیں آواز بھی باہر نہیں آئے گی اور چیخ لیں تقریر کر لیں ظاہر ہے وہ ہی کرتے ہیں وہ آج کل بیٹھ کے اور وہ جو علیہ صاحب کہہ رہے تھے نا ویروکریسی کا دیکھیں عبداللہ سنبل کی جان چھٹ گئی اب عمران خان ان سے بدزن ہو گئے ہیں اور ان کو فون نہیں کیا کریں گے تو وہ اپنے چیف منسٹر سے ہی صرف حقامات لے لیں گے کیونکہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی عبداللہ سنبل کے لیے کہ عمران خان جو برائراز فون کر کے ان کو کہتے ہیں اس کو ٹالیں کیسے اور سی ایم کو منائے کیسے میرا خیال ہے اب وہ لکیریں کھچ گئی ہیں کلیر ہو گئی ہیں فواج چودری نے بڑا کھل کھلا کے کہایا کہ بتانا پڑے گا وہ بتائے گا کیوں بھائی فواج صاحب آپ بھی تو وہیں جا جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا میں نے اس وجہ سے کہا تھا ہم عددر سے پوچھ لیں کہ اس نے کس وجہ سے کیوں ریایت لی تھی کہیں پہ جا کے یہ سارے بیان کھلاڑی ہمارے جو ہے نا سب کا ایک ہی گیٹ ہے اور وہ شیخ اظہار کر دیتا تھا باقی سب کو ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں اور پہنچتے وہیں پہ ہیں ان کی بھی ٹھیک ہے اسی طرح کام چلتا ہے سارا ملک اسی طرح چلانا ہے آپ جب تک بیٹھ کے پبلکلی سارے معافی نہیں مانگے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اس میں سارے ادارے اس میں سارے لوگ آپ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے یہ اسی طرح حیجان میں پڑا رہے گا اور عوام پریشانی میرے پڑی رہے گی کچھ فرق نہیں پڑے گا میں اور آپ بیٹھ کے تقریریں کریں گے جب تک یہ سارے کے سارے بیٹھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا میں نہیں کہتا کہ آپ فوج کو دور کر دیں آپ عدلیہ کو دور کر دیں کوئی دور نہیں ہوگا لیکن آپ کو ایک سسٹم ایوالو کرنا ہوگا جہاں پہ رولز آف دی گیم بنانے پڑیں گے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوگا اور اس ملک کو چلانا ہوگا ورنہ نہیں چلتا جی سلمان آبی صاحب کیا معاملات اسی طرح چلیں گے یا کیا ایسی حکمت عملی ہے جو ہماری سیاستدانوں کو قائدین کو اپنانی پڑے گی ملک کی خاطر عام آدمی کی خاطر موشی استحقام کی خاطر عامر علیہ صاحب کہہ رہے تھا ایوالو کرنا پڑے گا میں بالکل سہمت ہوں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ باقی سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا لیکن مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کے سامنے ایک طرف ریاست کا انٹریسٹ ہے ایک طرف اپنی حکومت کا انٹریسٹ ہے اور دوسری طرف اپنے ذاتی مفادات ہے اور وہ ذاتی مفادات کے اندر ہی ساری پولیٹکس پس کے رہ گی ساری کی ساری جو اس وقت پاکستان میں سیاست یا طاقت کی لڑائی ہے وہ اس ملک کے اندر لوگوں کی حالت بدلنے کے لیے تو نہیں ہو رہی وہ تو ساری کی ساری اپنے خاندان کو اپنے آپ کو نواز نے کی ہے اور اس میں مضبوط بنانی کی ہے اچھا جب آپ کا اوبجیکٹیو یہ ہے تو پھر وہ مل بیٹھ بھی جائیں تو پھر مل بیٹھ کے بھی وہی کریں گے جو زرداری صاحب نے اور نواز شیف صاحب نے کیا مل بیٹھ کے کھاکتے ہیں اور مل بیٹھ کے لوٹتے ہیں اور باقی لوگ بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے باقی جماعتوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایجنڈا جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایجنڈا وہ لے کر کیوں آئیں گے مجھے یہ بتائیے نا کونسی ایسی مجبوری آگئی ہے کہ وہ اپنے ذاتیات کے مسئلے خاندان کے مسئلے چھوڑ کر قوم کے مسئلوں کے اوپر پریشان ہونا شکر دیں اس وقت تو پاکستان کی پولیٹکس میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا فیصل صاحب اسی بات پر آپ کا ٹیک آپ کو لگتا ہے کیا ایسا کریں مل بیٹھنے کے علاوہ کیا ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے سیاستدانوں کی کہ جو آپ عام آدمی کی بار 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 بات کریں اس کے لیے سوچیں پہلے ہم ہمیں اور آپ کو پہلے ان کو سیاستدان سمجھنا چھوڑنا ہوگا ہم خاص طور پر میڈیا والوں کو تو کیا کہیں گے یہ سیاستدان نہیں ہے یہ سیاستدان نہیں ہے یہ ان کی پرائیوٹ کمپنی ہے کاروباری داریں یہ سیاستدان ان کو ہم کہتے ہیں ان کمپنیوں کے مالکان ہیں جب تک اس ملک میں عوام نہیں کھڑی ہو جائیں جو نرسری ہے جہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے وہ ہے بلدیاتی داریں ان تمام طاقتون لوگوں نے ان بلدیاتی داروں پر اسی لیے جو ہے نا وہ پابندیاں لگائی بھی ہے کہ یہ سب سے خطرناک جگہ ہے جہاں سے ایک عام آدمی کا لیڈر جو ہے نا پیدا ہو سکتا ہے جو عام آدمی کی بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے فیس اب مامی بس وقت ختم ہو گیا آپ سب کا بہت شکریہ آج کے ایکسپرٹس لیتا ہیں فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھے اللہ حافظ